دوستوں پازیٹیب سوچ ایک پرکار کی سکتی ہے ایک ایسا سست رہے جو ہمیں بھگوان کے دورہ ملا ہے اس سکتی کا پریوک کر کے ہم جیون میں بڑے سے بڑے عدوی میں بھی جے پرابت کر سکتے ہیں دوستوں پازیٹیب تھنکنگ سے ہم ہر پریسانے سے لڑ سکتے ہیں ہر ایک منوس کے جیون میں پریسانی آتی ہے جو منوس پریسانی کے سمیے میں اپنی سوچ کو قابو میں رکھتے ہیں انتیم سمیے میں وہی سفل ہو پاتے ہیں جیون میں ہر ایک منوس سے کو ہمیں ایسا سکراتمک سوچ رکھنی چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ سکراتمک سوچ ہوتی گیا ہے دوستوں سکراتمک سوچ کرتے ہیں سکراتمک درشتی کونر کے ساتھ جیون کی چنوتیوں کا سامنا کرنا ایک بیکتی جو سکراتمک طریقے سے سوچتا ہے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں اور گھٹناوں کے جل پکچ پر ہی بھیان کرتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ اپنی تمام اکچھاؤں کو بس میں کر کے اپنی نکراتمک سوچ کو سکراتمک سوچ میں بدل دیتا ہے دوستوں ہمارے من میں دو پرکار کی بیچار آتے ہیں ایک پوزٹیف تھنکنگ یعنی سکراتمک سوچ اور دوسری نگیٹیف تھنکنگ یعنی نکراتمک سوچ پوزٹیف سوچ ہمارے جیون میں بھگوان کی اور سے آتی ہے پرنتو نکراتمک سوچ سیطان کا کام ہوتا ہے اس دنیا کے اندر جیسے بھگوان کی سکتی ہوتی ہے ٹھیک اسی پرکار سیطان کی طاقت بھی ہوتی ہے آپ نے سنائی ہوگا پوزٹیف سوچوائے لوگ ہمیسا جیون میں ہمیسا سفل ہوتے ہیں آپ کی من میں جو بیچار چل رہے ہوتے ہیں وہ سبھاؤ کے دارہ سب لوگ کے سامنے آتے ہیں پوزٹیف سوچوائے لوگوں کے پاس سبھی لوگ جانا پسند کرتے ہیں پوزٹیف سوچ کے لئے روز صبح اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ٹپس ضرور اپنا آنا چاہیے ہر روز مسکراؤ یہ کہو کہ آج میرا ہی دین ہے مجھے پتہ ہے آج میں بیشت جگہ میں ہوں مجھے پتہ ہے میں بھی جیتا ہوں میں اپنے لئے خود جیمہ دار ہوں اپنا بھاگے میں خود چن سکتا ہوں مجھے یہ پتہ ہے کہ میں ایک ایسے کر سکتا ہوں میرے اندر بھی سواسے کہ میں ایک کر سکتا ہوں مجھے پتہ ہے بھگوان ہمیسہ میرے ساتھ رہتے ہیں میرے لئے کوئی بھی کام مسکل نہیں ہے میں یہ جرور کر پاؤں گا اب دوستوں آپ کے مند میں یہ سوال جرور آ رہا ہوگا کہ یہ بولنے سے کیا ہوگا ایسا کرنے سے کیا بدلہ آئے گا یہ بولنے سے میری پریشانے تو ٹھیک نہیں ہونے والی تو میں اسے روچ کیوں بولوں تو میں آپ کا یہ بہم دور کر دوں کہ ایسا نہیں ہے اگر آپ روچ سکراتمک بولوگے تو آپ ویسا ہی سکراتمک سوچو گے پوزیٹیب برڈ بولنے سے ہمارے سری کے اندر پوزیٹیب انرجی آئے گی دوستو پوزیٹیب تنکنگ کے لئے یہ باتیں تو پھالو کرنا ہی کرنا چاہیے ہمیسہ اچھا ہی سوچیں دیکھنے کا نجلیہ بدلیں سگایت مت کریں پریشانی کی اوپر فوکس مت کریں ہمیسہ ہستے رہو کھلک لاتے رہو ایکسرسائج کرو دھیان کرو دوسروں کو پریشانی مت کرو اچھے گانے سنو سکراتمک سوچوالی کتابیں پڑھو دوستو اگر آپ دکھ پر دھیان دھوگے نا تو ہمیسہ دکھی ہی رہوگے آپ سکھ پر دھیان دیں گے تو ہمیسہ سکھی رہیں گے کیونکہ آپ جس پر دھیان دیتے ہیں وہیں چیز سکری ہو جاتی ہے اگر آپ ان باتوں اور پریشتیوں کی وجہ سے چنتیت ہو جاتے ہیں جو آپ کے نیانترم میں نہیں ہیں تو اس کا پہنام سمائے کی بروادی اور کچھ بھی نہیں جندگی میں ہم کتنے صحیح اور کتنے غلط ہیں یہ صرف دو ہی سکھ جانتے ہیں ایک پرماتما اور دوسرا انتراتما پیسہ کمانے کے لیے اتنا وقت خرچ نہ کرو کہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے جندگی میں وقت ہی نہ ملے جندگی پل پل ڈھلتی ہے جیسے رت سمودر مٹھی سے پیسلتی ہے سکھوے کتنے بھی یہ وہ ہر پل پھر بھی ہنستے رہنا کیونکہ یہ جندگی جیسے بھی ہے بس ایک ہی بار ملی ہے آپ جو چاہتے ہیں اس کے لیے کڑی میں انہت کریں کیونکہ بینا سنگر سکے وہ یہ آپ کے پاس آئے گا نہیں آپ کو مجبوت اور ساسی بننا ہی پڑے گا اور جاننا ہوگا کہ آپ جو تھان لیوائے کر سکتے ہیں یعنی کو یہ آپ کو نیچے دکھاتا ہے یا آپ کیا لوچنا کرتا ہے تو بس خود پر بھی سواز رکھیں اور اسے کسی سکراتمک چیزیں بدل دیں دوستوں اسی پوزٹیف تنکنگ کو لے کے ہمارے ڈاکٹر ریپی جیبدالکرام جی کہتے ہیں don't be disappointed in life at any time you can become famous if there is fire in your heart and your courage is high then even a child selling newspaper can become a column یعنی کی مایوس مت ہونا پر جندگی سے کبھی بھی کسی بھی بھکت تیرا نام بن سکتا ہے اگر دل میں ہو آگ اور حسلے ہو بلند تو اخوار بیشنے والا بچہ بھی کلام بن سکتا ہے بلیٹس کہتے ہیں یعنی کی اپنے سپنوں کا پیچھا کرنے والے بھکتی کو ہمیشہ اپنا راستہ خود بنانا پڑتا ہے اور بھیور سے اٹھ کر چلنا پڑتا ہے اکھیلے سفر میں کئی بارہ سفتہ کا ڈر اس پر ہا بھی ہو جاتا ہے لیکن اسے ہر بار اپنے ساہت سے ڈر کو مٹانا ہوتا ہے یعنی دوست اگر آپ جندگی میں کبھی بے کے لئے پڑھنا تو کبھی گھبرانا مات جب ہم ایک ہی جوگ پر دوارہ نہیں ہستے تو ایک ہی سمجھے پر بار بار کیوں رہتے ہیں تو ابھی کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں لیٹوپی پر تو دوست اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرو اور سبسکرائب ویٹن پر کلک کرو اس چینل کو گروہ کرنے میں مدد کرو تھانکس بور بچھیں